بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے جو محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ بڑھ کر محبت کسی اور چیز کے لیے نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو شخص دروشیف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے آسانیہ پیدا کرتا ہے اور اللہ پاک نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا فرما برداری کرے گا اور اس وعہ حسنہ پر چلے گا اور ساتھ ساتھ جو دروشیف کی فض دیلت بیان کی گئی ہے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں تو اس سے ہر شخص کا دل کرتا ہے کہ وہ لزانہ کے اوقات میں دن کے اوقات میں رات کے اوقات میں دروشیف کا ورد زیادہ سے زیادہ کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار کر سکے محبت کا اور ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب پر یہ فرض ہے کہ ہم قرآن حکیم کی جہاں تلاوت کریں وہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر دروشیف کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں اور اسی سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ خاص جو اگر دنیا بھر کی بات کر لی جائے دنیا بھر کے ملکوں کی بات کر لی جائے اور پاکستانیوں کے حوالے سے بات کر لی جائے یا مسلم امہ کے حوالے سے بات کر لی جائے تو مسلم امہ کے لیے جو قبلہ ہے جو کھانا کعبہ ہے جو مدینہ منورہ ہے جو مکہ ہے اس کے حوالے سے تمام جو اشکاست موجود ہیں تمام مسلم امہ موجود ہیں ان کا دل یہ کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کر سکیں کہ اتنا اپنے اسپاپ پیدا کرسکیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر مسجد نبی جا سکیں مکہ مکرمہ حاضری دے سکیں ادھر نمازیں پڑھ سکیں عمرہ کی سعادت حاصل کرسکیں حج کرسکیں اور اسی سلسلے میں آج کا بقاعدہ سے پورا پروگرام ہے اور آپ کو اس پروگرام میں یہ تمام چیزیں ملیں گی اور تمام واقعات ملیں گے اور آپ کو اس پروگرام میں خاص پروگرام میں یہ تمام چیزوں کی زیارات کروائی جائے گی اور تمام ان خاص مقامات کے حوالے سے بتایا جائے گا جو ایک مسلم امہ کو جس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اگر زیارات کے حوالے سے بات کر لی جائے تو کھانا کعبہ آپ کو پتا ہے کہ مسلم امہ کے لیے وہ مقام رکھتا ہے جہاں پر خاص عقیدت ہے اور اس سے بڑھ کر عقیدت کہیں پر نہیں کوئی مسلم مسلمان مسلم امہ جو ہے وہ اظہار کر سکتا ہے اسی سلسلے میں اس وقت ہم موجود ہیں لاہور کے ایک اہم حلقے میں اور اہم حلقے میں آپ کو اہم ترین پرسنیلٹی سے بھی ملانے جا رہے ہیں جو ان سب چیزوں کی آپ کو زیارات بھی اس پروگرام میں کروائیں گے اور ان سب واقعات کے حوالے سے بھی بتائیں گے اس وقت ہمارے سب موجود ہیں میاں اشفاق احمد صاحب اگر میرے کیمرمن دکھائیں تو میاں اشفاق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بقاعدہ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں سر اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر مجھے یہ بتائیے کہ میاں صاحب آپ مکہ بھی جاتے رہتے ہیں مدینہ بھی جاتے رہتے ہیں سب سے پہلے کب بلاوا آیا تھا اور کس طرح سے آپ ادھر گئے تھے ابھی بھی ہم دوزہ چوبیس میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں امنگ ہوتی ہے لوگوں کا دل کرتا ہے کہ وہ چلے جائیں تو کیا کہیں گے آپ کس طرح سے اصلاة وآلیکم یا سیدی یا رسول اللہ ابھی آپ نے ایک بات کی ہے کہ آپ دوزہ سات میں گئے اللہ جانتا ہے ادھر جایا نہیں جاتا ادھر بلایا جاتا ہے میری کیا اوقات ہے کسی کی کوئی اوقات نہیں کہ ادھر جائے ادھر جایا نہیں جاتا ادھر بلایا جاتا ہے وہ کریم ہے میرا رب بھی کریم ہے اور میرے آقا بھی کریم ہے دونوں کریموں میں بات بنیے وہ جب چاہیں جس کو چاہیں بلا لیں الحمدللہ انہوں نے کرم کیا دوزار ساتھ میں پہلی مرتبہ بلایا اس کے بعد بڑا وقف آیا بڑا تڑپایا بڑا ترسا بڑا تڑپا بڑا رویا بڑی التجاہ کی مالک خطا ہو گئی ہے تو اس کے بعد پھر دوزار ساتھ میں حج کے لیے مالک نے بلا دوزار ساتھ میں آپ نے حج کے لیے گئے جب انیس سو چوراسی میں گئے تھے تو تب کس طرح سے گئے تھے تب کیا کس طرح سے جانا ہو الحمدللہ اللہ پاک نے بلا لیا سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اس وقت کی جو جگہ تھی اور آج میں بہت زیادہ فرق آ چکا ہے اس وقت میرے پیارے کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی گلییں تھی ان گناہ گار آنکھوں نے وہ گلییں دیکھی مکہ پاک اور مدینہ پاک کی اب تو ہر چی چینج ہو چکی ہے اس وقت جب توافے کعبہ کرتے تھے تو ہر چکر میں جنیل بیٹا ہر چکر میں بوسا ایزی لی لیا جاتا تھا کسی لائن کی ضرورت نہیں تھی ہر چکر میں بوسا لے کے تو رہا ہم سے کرتے تھے اب تو کافی مشکلات ہیں لیکن الحمدللہ میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی ہمارے لئے آسانیے کر دیا ہیں بسم اللہ اللہ وقت پر کہا کہ تو بوسا پھر بھی ہمارا لیا جا چکتا بسم اللہ اللہ وقت پر کہا کہ بوسا لیا جاتا مجھے یہ بتائیں کہ انیس سو چوراسی میں جب گئے آپ نے بتایا کہ جو گلیاں تھی جو ادھر کا ماحول تھا جو اردگرد کی جو امارات تھی وہ کافی مماثلت رکھتی تھی اب دوزار چوبیس میں کتنا زیادہ چینج آگیا ہوا ہے بہت زیادہ چینج ہے حرم کے باہر خانہ کعبہ کے باہر ایک بیلڈنگ تھی وہ مکہ ٹاور تھا اب ایک کلاک ٹاور بنا ہوا ہے اس کے ساتھ تھا مکہ ٹاور مکہ ٹاور وہ خاص جگہ آج بھی شہد آم لوگ کو نہیں بتا وہ تو اسے اٹھل ہی سمجھتے ہیں وہ میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو بکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا وہ ہی سب سے پہلی جو بیلڈنگ مکہ پاکے قریب بنی وہ بیلڈنگ تھی اسے کہتے تھے مکہ ٹاور تو وہ گھر تھا حضرت ابو بکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب بھی اگر آپ کو اللہ پاک موقع دے اب بھی بلالے تو اوپر فور فلور پہ مسجد ابو بکہ صدیق ہے حرم کے ساتھ ہی آپ نماز پڑھیں گے وہاں کا ویو دیکھنے والا اور وہاں نماز پڑھ کے دیکھیں نماز تو حرم میں بھی پڑھتے ہیں کبھی اس عاشق کے گھر میں بھی نماز پڑھ کے دیکھیں اللہ کا گھر ہے حضرت ابو بکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے مسجد منصوب ہے بڑی خوبصور مسجد ہے اور جب جگہ نہ ملے تو ایک مرتبہ ادھر بھی جا کے دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں فورت فلور پہ مکہ ڈاور پہ حضرت ابو بکر کے نام سے منصوب مسجد ہے اور وہاں سے جو منظر ہے اور جہاں سے آپ کا ڈیریکٹ کنیکشن ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بھی مسلمان خاص کر اگر مدینہ کا روک کرتا ہے یا پھر ادھر سے بلاوہ آتا ہے تو وہاں پہنچتا ہے یا پھر مکہ کا روک کرتا ہے تو خاص عقیدت ہوتی ہے خاص جذبہ ہوتا ہے خاص محبت ہوتی ہے آپ کا کس طرح کا جذبہ تھا جب آپ فرسٹ ٹائم گئے اور اس کے بعد جو بریک آیا تقریباً بن جاتے ہیں یہ سات اور پندرہ بائیس سال بن جاتے ہیں تو بائیس سال کا بریک کیوں تھا کیا سارا سلسلہ تھا یہ بھی رب کریم کا نظام تھا مجھے تو نہیں سمجھ کہ کیوں بریک آیا میرے سے کیا گتائی ہوئی مالک بلا کے بھی مزے لیتا ہے اور تڑپا کے بھی مزے لیتا ہے وہ مالک ہے وہ جیسے چاہے کوشش بڑی کی لیکن وہ مالک تھا نہیں بلایا گیا تڑپ رہا تھا ترس رہا تھا اصل بات وہی ہے کہ جس کو وہ چاہے بیٹا وہ جس کو چاہے جب چاہے بلا لے وہ پہلی فیلنگ جو تھی نا وہ میں اللہ جانتا ہے الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں کیسے بیان کروں کہ میرے مالک نے کیسے کرم کیا اور جب دوسری مرتبہ کیا تو وہ بھی میری پہلی والی فیلنگ سے بھی بڑھ کے تھی کہ پروردگار اتنا وقفہ کوئی کیا کمی رہ گئی تھی کیا کتائی ہوگی اللہ سے معافی مانگتا رہا توبہ کرتا رہا اللہ نے جب بلایا تو وہ فیلنگ اللہ میرا جانتا ہے میں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ پہلی مرتبہ کی فیلنگ اور اس کے بعد پھر دوزار ساتھ کی فیلنگ ایسی فیلنگ زندگی میں میں نہ آئے ہوگی اور الحمدللہ اللہ پاک سب کو سب کو میری ایک ہی التجاہ پروردگار تو بڑا کریم ہے یہ لوگ جو ترس رہے ہیں جو تڑپ رہے ہیں جن کے پاس اسباب نہیں ہے مالک تو مسبب بلو اسباب ہے تو رحمت کر دے اپنے پیارے حبیب کے ساتھ ایک مرتبہ تو ضرور بولا رہے نا تو بار بار بلائے تو تیرے سے بڑا کریم کون ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوہ آنا ہے تو ہم نے مسجد نبی پہنچ جانا ہے اور اللہ پاک نے سباب اس طرح کے پیدا کرنے ہیں تو اسی پروگرام کے دوران ناظرین آپ بھی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ دروشیف کا وردگیجئے تاکہ جو ہے اللہ پاک آپ کے لئے بھی سانیہ پیدا کر سکے آپ کے اردگرد والوں کے لئے بھی سانیہ پیدا کر سکے سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے دوزار ساتھ میں بھی گئے اب دوزار چوبیس ہے کن کن پرسنیلٹیز کے ساتھ آپ کی ملاقات رہی ہے اور کس طرح سے سارے معاملات بگئے الحمدللہ پہلی تو بات آپ نے جو بڑی پیاری بات کی ہے جو مارے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں یہ ساری برکت دروشیف کی ہے اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں ساری برکت دروشیف کیا ہے میری حد و لفظہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر ٹائم دروشیف میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشیف پڑھتا رہو لوگ گاڑی میں ساتھی کو بٹھاتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے میرا ساتھی نہ کوئی بیٹھے میرے آتھ میں تصویح ہو اور میں صرف تصویح دوست بیٹھے گا تو میں باتیں کروں گا تو میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا تو میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشیف پڑھوں گا اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ اشارہ بند ہو جاتا ہے اور بعضوں کا لائٹ نہیں ہے تو لوگ ادھر سے آ رہا کوئی در سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کدھر سے نکلے خدا کی قسم مجھے سکون ملتا ہے کہ مجھے ٹائم زیادہ مل گیا گھر جلے جاتے تھے شاید باتیں لگ جاتے ادھر ٹائم زیادہ مل گیا میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشیف پڑھنے تو سب سے پہلے تو یہی سب کے لیے میری ریکویسٹ ہے یار زندگی میں شامل کر لے دن رات یہی وظیفہ اس سے بڑا اور مطبر وظیفہ کوئی نہیں یہ وہ وظیفہ ہے جو قبول ہی قبول ہے بس یہ وہ وظیفہ ہے اس کی فضیلتی الحمدللہ آج تک دیکھیں بڑے بڑے پیارے واقعات ہوئے بڑے بڑے پیارے واقعات ہوئے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی آپ نے زمزم بھی پیا ابھی زمزم پیا اور ہم نے خجور تناول کیا اور یقین جانئے خجور تناول کر کے زمزم پی کے جو فیلنگز تھی ہماری اور جس طرح سے اللہ پاک نے کرم کی اللہ پاک نے وسیلہ بنایا آپ کو سر آپ کا تو پہلے بہت بہت شکریہ ہے اور پہلے یہ بتائیے کہ یہ خجور اور زمزم کے حوالے سے کس طرح سے میں یہی بتانا ہوں کہ آپ نے میرا شکریہ دا گیا نہیں اللہ جاندہ میرے رب کا شکر ادا کرے اس کا شکر ادا کرے میں تو ایک نوکہ رہو میری ڈیوٹی تھی اب میں خجور سے بات چلی ہے بہت زیادہ لگی ہوئی تھی تو فیفٹی ٹمپریچر تھا اب ڈیڑھ کلومیٹر پیدل جانا تھا تو کھانا ملنا تھا تو فیفٹی ٹمپریچر تھا گھر بھی بہت زیادہ تھی الحمدللہ میں چل پڑا جب مسجد نبوی کراس کی تو ایک بزرگ آدمی مارے لاہور کے ضعیف آدمی وہ ان اجنٹوں کو کوس رہے ہیں یار رہیش بڑی دور دے دیا ہے میں یار تھاک گیا ہوں میرے سے چلا نہیں جاتا اب میری وائف ادھر بیٹھی ہوئی ہے میں کیسے جاؤں گا کیسے لے گا وہ اکیلہ باتیں کر رہا ہے تو میں اپنے رب پہ آس رہا ہوں کہ رب تیری شان ہے کہ دیکھے کتنا تھکا پڑا ہے میں نے تھوڑے قدم تیز کی ہے اور اس کی کمر پہ آدھ رکھا تو اس نے دیکھا تو میں نے کہا بابا جی لگتا ہے بہت تھک گئے ہیں تو کہتا ہے پتر پنجابی کہتا ہے پتر ہے جنٹر نے بڑا تانکیتا یار بڑی دور رہش دے دیتی تو میں کہا بابا جی اگر چھاؤں میں کھڑے ہو جائیں تو بہتر نہیں ہے میں بابا جی کو چھاؤں میں لے جاتا ہوں بابا جی کیوں کہتا ہوں بابا جی اب میں جو پوچھوں گا نا آپ نے سچ بتانا ہے کہتے بیٹا پوچھو میں نے کہا بابا جی آپ کا کوئی جاننے والا آپ کا کوئی عزیز پاکستان میں ہے وہ تڑپ رہے وہ ترس رہے اللہ اور اللہ کے حبیب کے گھرانے کے لیے اور اس کے پاس وسائل نہیں ہے روز رہتا ہے روز اللہ کی بارگاہ میں اتجا کرتا ہے لیکن وسائل نہیں ہے آپ ادھر سے اسے فون کریں کہ یار سارا خرچہ میں کرتا ہوں تو کیا آپ آ جائیں گے تو میں نے کہا بابا جی وہ کیا جواب دے گا تو کہتا ہے بیٹا وہ تو کہے گا میں آ جاؤں گا میں نے کہا جب وہ کہہ دے نا کہ میں آ جاؤں گا اس کے بعد آپ نے پتہ کیا کہنا ہے ان کو ان کو کہنا ہے کہ سات کلومیٹر جانا پڑے گا سات چودہ کلومیٹر پیدل چلنا پڑے گا آپ کو تو میں کہا وہ رکے گا کھتے نہیں رکے گا میں نے کہا اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ ففٹی ٹمپریچر ہے بڑی گرمیاں جل جائے گا میں نے کہا بابا جی وہ رکے گا کہتا وہ نہیں رکے گا میں نے کہا بابا جی آپ اس تھکاوٹ کے گلے کر رہے ہیں شکوے کر رہے ہیں خدا کی عزت کی قسم اس تھکاوٹ کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں اور ترس رہے ہیں کہ پروردگار یہ تھکاوٹ ہمیں بھی دے دے تو بابا جی اچھا یہ بات کرنی تھی تو بابا جی کیا کہتے ہیں کہتے ہیں پتر اور تو تے میری تھکاوٹ نہیں لادیتی تو تے میری تھکاوٹ لادیتی ہے میں کہا بابا جی انجھے تھکاوٹ لادیتی یہ تھے میری ایک خواہش ہے کہیں دے کی آپ نے وہ بات خجور کی اور پانی کی کی میں نے کہا بابا جی میرا دل کر رہا ہے کہ دپیر کا کھانا اب بھوک مجھے بڑی لگی ہوئی ہے تو میں آپ کھانا کٹھے کھائیں میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں مدینہ پاک ہے بابا جی کو تین مرتبہ کہا بابا جی نے تینوں مرتبہ انکار کیا اب بابا جی چلنے لگے تو میں نے کہا بابا جی آپ نے مسجد ایک ہمامہ دیکھی ہے کہتے ہیں وہ کدھر ہے میں نے کہا بابا جی آپ نے نینا کچھ دیکھا پھر آئے میں آپ کو زیارات نہ کروا دوں کہتے ہیں پتر یہ تو بڑی بات ہے میں کہا تھکے تو نہیں کہتے ہیں پتر تھکاورت تیری اس گالے نہیں لا دیتی ہے میں نے آدھا گھنٹا اس فیفٹی ٹمپریچر میں بابا جی کو ساری زیارتیں جو جو میرے اللہ پاک نے میرے علم میں دی میں نے کروائیں کون کونسی زیارت کروائیں ان میں مسجد ابوبا کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہی فورت فلور پر مدینہ پاک کی بات کر رہا ہوں مدینہ پاک میں جہاں گھر تھا اب وہاں مسجدیں ہیں جیس جگہ پہ حضرت ابوبا کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کا گھر تھا اب مسجد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا گھر تھا مسجد ہے ساری مسجدیں دکھائیں دکھایا حضرت عباس آقاکی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا کا گھر کدھر تھا وہ پرنالہ کدھر لگا ہوا تھا جو حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں اتارا اور پھر اپنے کندوں پہ کھڑا کر کے لگایا دوبارہ ساری زیارہ جو جو مجھے پتا تھا میں نے کروائیں اب تین باج کے پانچ منٹ ہو گئے میں نے کہا بابا جی اب مدینہ پاک ہے اب انکار نہ کرنا میرا دل کرتا ہے کھانا آپ میرے ساتھ کھائیں بابا جی مان گیا بابا جی کو ہوتل پہ لے گیا بابا جی کہتے اس کا کھانا کیسا ہے میں نے کہا مدینہ پاک کی ہر چیز اچھی ہے مدینہ پاکی ہر چیز اچھی ہے بابا جی جو کہیں گے ملے گا ہوتل میں بیٹھ گیا ہم آرے سے پہلے جنید بیٹا تین سودانی ینگ لڑکے کھانا کھا رہے ہیں ہم دوسری ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہم نے سلام نہیں لیا کچھ بھی نہیں کیا بیٹھ گئے ہیں اب میں نے کھانا مگوایا ہے بابا جی کو جو پسندہ کھایا میں نے کہا بابا جی ان کی کھیر بڑی مزے دار ہے اس کی فلان چیز بڑی کھایا تو آخر میں میں نے پوچھا کہ بابا جی آپ چائے پییں گے یا بوتل پییں گے کہتے ہیں نہیں میں زیمی دار ہوں تو میرے پاس تو بہن سے ہیں تو میں تو خالص دودھ پیتا ہوں تو میں اسپڑا میں نے کہا میں تو یہاں ڈبے والا پھلا سکتا ہوں اتنی دیر میں جو بے رہنا ویٹر ہے مجھے آکر پوچھتا کہ اگر چیز تو نہیں چاہیے میں نے کہا نہیں کھانا کھا لیا پھر آیا دوبارہ میں نے کہا نہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ کیوں بار بار آرہا وہ کھانا کھا کے لڑکے جا چکے ہیں جب میں اور بابا جی کاؤنٹر میں گئے پیسے دینے پیسے دینے گئے ہیں تو انہوں نے کہا آپ کے پیسے تو وہ سوڈانی لڑکے دے کے جا چکے ہیں اب بابا جی بڑے حران ہوئے پریشان ہوئے کہ پتر اس ساڑے پیسے کیوں دے گا نہیں میں کیا بابا جی سمجھ نہیں آئی کھیندر نہیں میں کہا میں نو بڑھی آئی ہے تینکی آگئی ہے میں کہا اللہ جانتا ہے میں بار بار کہہ رہا تھا بابا جی آئے میں کھانا کھلا ہوں میرے رب نے کہا تو کون ہے کسی کو کھانا کھلانے والا میری میں ختم کیا میرے رب نے کہ تو کون ہے کسی کو کھانا کھلانے والا بابا جی مجھے سمجھ آئی آپ کو نہیں آئی اصل بیٹا وہ خجور اور زمزم میری وقات نہیں ہے دیکھے نا کہاں خجور لگی کس نے اتاری کس منڈی میں گئی کس دکان پہ آئی اور اللہ نے کلی بنا کے مجھے یہاں بیجا یہاں آئی اور آج آپ میرا کوئی تعلق آج پہلی ملاقات ہے اللہ جانتا وہ آپ کے لئے مقاعد گئی تھی وہ زمزم آپ کے لئے تھا تو اس طرح وہ دیتا ہے بے شک اللہ پاک نے لکھا دانے دانے پہ کھانے والے اور کترے کترے پہ پینے والے کا نام اور اسی طرح آپ زمزم کے حوالے سے آپ کس طرح کب سے جو ہے آپ زمزم لا رہے ہیں اور دوزار سات سکر خاص کر بات کر لیجئے دوزار چوبیس تک آپ نے کتنی دفعہ مدینہ منورہ گئے مکہ مکرمہ گئے کتنا ٹائم ادھر گزارا اور اب دوزار چوبیس میں کیا کتنے چکر لگ الحمدللہ دوزار چوبیس میں میرے دو چکر لگ چکے ہیں تو باقی رہی کہ میری گنتی میں شمار نہیں ہے میں گینی نہیں سکتا کہ جتنا میرے رب نے کرم کیا سال میں دو مرتبہ تو ضرور بلا لیتا ہے ربیو الہول اور رمضان شریف تو بعض اوقات وہ کریم ہے نا تو چار مرتبہ بھی بلا لیتا ہے تین مرتبہ بھی بلا لیتا ہے اور ایک بات میں بتا دوں جنید میں سچ بور رہا ہوں کہ میں ایک سفید پوشہ دوں میں شہد اپنے پیسے سے جاؤں تو ایک مرتبہ بھی نہ جا سکوں یہ میرے رب کا کرم ہے کیسے بندوبست کرتا ہے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور نہ میں کسی کو بتانا چاہتا ہوں میرے مالک اور میرے معاملات سبحان اللہ سبحان اللہ اور مجھے ساتھ ساتھ اب یہ بتائے کہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے گھر میں بھی زیارات بھی موجود ہے کون کون سی زیارات موجود ہے پھر زیارات کے حوالے سے بتا دیں پھر اس کے ایک دو واقعات ہیں جو آپ سے ڈسکس کریں میں انشاءاللہ میرے پاس الحمدلہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبیل میں جس جادو سے صفائی ہوتی ہے وہ میرے پاس موجود ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کارپٹ جس گھر میں جس روم میں ولادت ہوئی اس روم کے کارپٹ کا پیس میرے پاس پڑا ہوا ہے میرے پاس ریاض الجنہ کا پیس پڑا ہوا ہے میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کو جس کپڑے سے اندر سے گھسل دیا گیا وہ کپڑا میرے پاس ہے وہ پنک میرے پاس ہے غلافِ کعبہ میرے پاس اللہ پاک نے دیا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ غلافِ کعبہ جو حضرِ اسروا کے ساتھ مٹ بنی ہوتی ہے اس کا پیس پڑا ہوا ہے کافی چھوٹے چھوٹے تبرکات ہیں وہ کریم آقا نے بڑا ہی کرم کیا ہوا ہے اللہ پاک یہ کرم سب پہ کر دیں تو یہ آقا کا کرم ہے اور ماشاء اللہ آپ جاتے بھی رہتے ہیں ادھر سے بلاوات پھر چلے جاتے ہیں اور خاص کر اگر تبرکات کے حالے سے بات کر لی جائے تو کس طرح سے پھر ادھر لاہور پہنچتے ہیں پاکستان آتے ہیں یہ کیا سینیریو کیا ہے بڑی بڑی پیاری بات کیا آپ نے میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے گفٹ دو توفہ دیا کرو توفہ لیا کرو الحمدللہ لوگ تو ادھر سے سمان بھر کے لے کے آتے ہیں میرے کریم آقا کا میرے پہ کرم ہے میں ادھر سے بہت زیادہ بھر کے لے کے جاتا ہوں میں نہیں دیکھتا یہ کون ہے یہ مدینہ پاک ہے نا سعودیہ مدینہ یار یہ تو لے لے یار یہ تو لے لے میں گفٹ دیتا ہوں ان کے ساتھ میرے تلق بنتے ہیں اور جب میں گفٹ دیتا ہوں تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ یار اس کو کیا گفٹ دے تو کوئی نہ کوئی حدیعہ الحمدللہ مجھے بھی مل جاتا ہے جیسے میں دیتا ہوں میرا رب کریم میرے پہ کرم کرتا ہے تو وہ بھی دیتا ہے اسی طرح سعودی ہیں مجھے عربی تو نہیں آتی میرا ایک ترجمان ہے بیٹوں کی طرح بھائی بھی ہے تو سعودی بہت محبت کرتے ہیں وہ میرے لیے سنبھال کے رکھتے ہیں یہ گسل کعبہ میرا بڑا پیارا ایک دوست ہے میں اس کی ویڈیو بھی آپ کے تھوڑی سی دکھاؤں گا تو اس نے شپیشل میرے لیے وہ گسل کعبہ اور خانہ کعبہ جس کپڑے دیا گیا وہ کپڑا بھی میرے پاس چھوٹا سا ٹکرا جو میرے اسے میں بنتا ہے وہ بھی مجھے ملا ہوا ماشاءاللہ سبحان اللہ مجھے یہ بتائیے کہ تقریباً انیس سو پچاسی سے اب دھوزہ چوبیس ہو گیا تقریباً چالیس سال کا یہ عرصہ تقریباً بن جاتا ہے تو اس سارے عرصے میں کوئی اس طرح کا واقعہ جو مکہ میں یا مدینہ میں جو آپ چاہتے ہیں کہ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں بیٹا واقعہ تو ختم ہی نہیں ہوتے سات دن بھی میرے ساتھ بیٹھے رہنا تو اللہ جانتا ہے ایک زخیرہ ہے میرے اندر تو واقعہ تنی ختم ہوئے میں ایک بڑا پیارا واقعہ آپ کو سناتا ہوں لاہور کے ایک زمیداری تھے غریب آدمی تھے تو اتفاق سے نا جب آپ کو اللہ پاک لے کے جائے تو صفحہ اور مروہ کے درمیان چودہ نمبر گیٹ چودہ نمبر گیٹ اس کو کہا جاتا ہے باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تھے اسی گیٹ سے اندر داخل ہوتے تھے اور اسی گیٹ سے باہر نکلتے تھے تو مجھے بھی جب وہ بلا لیتا ہے میری حد تلف سا کوشش ہوتی ہے اسی گیٹ سے اندر جاؤں اور اسی گیٹ سے باہر جاؤں جب میں باہر نکلتا ہوں سامنے میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر نظر آجتا تو بڑی پرانی بات ہے تو میں باہر نکلا تو چپل شورٹ تھی گرمی بڑی تھی تو پاؤں چپل نہیں ڈونڈ رہا تھا نہیں ملی ایک بابا جی آئے تو وہ کہنے لگے پتر منویہ دے دا سو مائی دا کارتو دیکھے جیٹی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے کورا سٹ دی سی میں آس کے میں کہا بابا جی چپل نہ پہلے لب لیے کہنے پتر منویہ دا سو میں کہا بابا جی بابا جی آپ پہن لے کہتا ہے بیٹا پاؤں تو تیرے سڑ رہے ہیں تو پہن لے میں نے کہا نہیں بابا جی آپ پہنے میں نے بابا جی دی ہے دوسرا آدمی ہے میں نے چپل پہن لی میں نے بابا جی کو بتایا کہ اس جگہ پہ ہوا کرتا تھا میں نے کہا بابا جی اور بھی کچھ چیزیں دیکھ رہی ہیں کہتا ہے بیٹا جو جو پتا ہے میں پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چلا گیا اور ساتھ یہ ابو جاہل کا گھر ہوتا تھا وہاں ہمام بنے ہوئے اب کس جگہ پہ ایکچلی اصل کس جگہ پہ مکہ پاک جب آپ مروہ سے باہر نکلیں گے تو رائٹ پہ جب باہر نکلیں گے تو ساتھ ہی ابو جاہل کی اویلی ہوتی تھی اس پہ اب ہمام بنے ہوئے ہیں واشرو بنے ہوئے ہیں دنیا میں بھی غلازت آخرت میں تو اس کی ہونی ہونی ہے دنیا میں بھی اسے غلازت ملی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا رستہ ہے تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے پاس تو میں ادھر لے گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھا اور آگے گئے تو ایک مسجد شجر مسجد شجر وہ جگہ تھی جہاں پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت المحلہ سے باہر آئے باہر آئے تو ایک یہودی رستے میں مل گیا یہودی نے پوچھا کہ آپ تو کہتے ہیں میں اللہ کا سچا نبی ہوں اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اس درخت کو کہیں چل کے آ جائے تو میں ابھی ایمان لے آوں گا تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہوں یا تیرے کہنے سے آ جائے کہتا ہے اگر میرے کہنے سے آئے تو بہات ہی کچھ ہو رہا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیسے اے شجر تجھے اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں یہ کہنا تھا تو خدا کی قسم درخت جڑوں سے اکھڑا اور میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گیا آج اللہ جانتا ہے انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی درخت بھی سمجھ رہے ہیں حجر بھی سمجھ رہے ہیں شجر بھی سمجھ رہے ہیں ہر چیز کو سمجھ ہے نہیں سمجھ تو میرے آقا کریم کی محبت کی انسان کو سمجھ نہیں آ رہے وہ چیزیں جب دکھائیں جنت المالہ میں لے گیا حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے مزارے اقدس پہ کافی مزاروں کا پتہ ہے میں نے کافی گم آیا جب گم آیا کافی اس کے بعد میرا دل کیا میں نے کہا بابا جی آپ کو میں نے سارا کچھ دکھایا میرے لئے تھوڑا سا چلیں گے تو کہتے ہیں کیوں نہیں بیٹا میرے دل میں پتہ نہیں کیوں خیال آیا میں نے کچھ جانمازیں کچھ تسبیعیں کچھ ٹوپییں بابا جی کے لئے لے لی بابا جی نے چیخیں مار کر رونا شروع کر دیا چیخیں مار کر رونا شروع کر دیا میرا موں چومہ اور چیخیں مار کر رونا شروع کر دیا کہتے بیٹا بات بتانی نہیں تھی لیکن اب میں تمہیں بات ضرور بتاؤں گا میں کیسے یہاں آ گیا میں نے کہا اگر آپ نہ بھی بتاتے نا تو میرے تو لازمی پوچھتا ہوں مجھے جو ملتا میں کہتا ہوں یار کیسے آئے ہو کیسے دل کیا اگر آپ ستر سال کی عمر ہے تو پہلے کیوں نہیں آئے جوانی میں کیوں نہیں دل کیا تو میری دخواہ بابا جی مجھے صفحہ مرواں میں لے آتا ہے وہاں ایسی لگے ہوئے تھے ٹھنڈک تھی بیٹھ کے آئے بابا جی مجھے اپنی سٹوری سناتے ہیں بابا جی کا پاؤں جلا ہوا تھا کہنے لگے بیٹا میں ایک غریب آدمی ہوں اور مزدور آدمی ہوں میں مستریوں کو پیچھے مزدوری کرتا ہوں ایک ہزار رپیہ مجھے ملتا تھا پہلے چھ سو ملتا پھر پانچ سو ملتا رہا ہے ہزار رپیہ ملتا تھا اب ہزار رپیہ روز کمانے والا کبھی مزدوری ملتی تھی کبھی نہیں ملتی تھی وہ ادھر نہیں آسکتا تو میں اور میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے خونی رشتہ میری وائف ہے وہ مظہور ہے اور میں نے ایک لے پالک بیٹا لیا ہوا ہے دنیا میں میرا اس وقت کوئی خونی رشتہ نہیں ہے تو کہتے وہ بیوی ایسی ہے کہ فالج کی مریضہ وہ نہ اٹھ سکتی ہے چار پائی سے میں خود ہی واشرو میں لے کے جاتا ہوں کپڑے بدلتا ہوں سارا کچھ میں خود ہی کرتا ہوں یہ معاملات ہیں تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے میں اور میرا بیٹا تو میرا بیٹا کہنے لگا اببا میرا دل کردہ ہے تو عمرے دے چلا جا تو میں کہا پتر ساڑھے کو لے گا کیے تو کہنا عمرے دے چلا جا ساڑھے کو لے گا کیے انہیں بڑی پیاری گا لکی تھی انہیں کہا اببا رابطے گا نا ساڑھا جیسے ساڑھے کو کچھ نہیں گا تو ساڑھا رابطے گا نا کہ اندھا اتنی بات کرنی تھی میری آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں تو وہ بیٹا کہنے لگا کمیٹی ڈر رہی ہے ایک ایک لاکھ چودہ زار کی کمیٹی ہے کمیٹی ڈال لیتے کمیٹی ڈالنے چلے گئے ہیں اس کو جب بتایا ہے کمیٹی جس کے ارمے ڈالنی تھی تو اس کو کہا کہ ہم نے کمیٹی ڈالنی ہے تو میں نے عمرے کے لیے یہ کمیٹی ڈال رہا ہوں تو اس نے کہا بابا جی یہ کمیٹی آپ کی ڈال گی اور جب آپ کو ضرورت ہوگی ایک دن صرف پہلے آپ نے کہنا ہے کہتا ہے میں اتنا رویا کہ میرا رابطے اتنا کری میں اتنی جلدی بھی سن لیتا ہے اب خوشی سے واپس آیا اجنٹ کے پاس گیا تو اس نے کہا بابا جی رمضان میں پیکج بہت مہنگا ہے ایک لاکھ چودہ زار میں عمرہ نہیں ہوگا تو کہتا پھر پریشان ہوا تو بیٹا کہتا ابا پریشان ہو ایک تیس ہزار کی کمیٹی اور ڈال لیتے ہیں تو کہتا دوسرے دن تیس ہزار کی کمیٹی ڈالی ایک لاکھ چھتالیس ہزار رپیہ ہو گیا میرا اب میں نے کہا پھر اجنٹ کے پاس گیا ہوں تو اس نے کہا بابا جی یہ ریکویسٹ ہے کہ رمضان میں نہ جائیں آپ نے خرچہ بھی کرنا ہے تو آپ نہ عید کے بعد چلے جائیے گا پیکج سستہ ہو جائے گا کہتا اب الحمدللہ میں نے کہا اللہ کی شہد مرضی یہی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس کے پاس گیا ہے اور سارے خرچے کر کے میرے پاس کیا بچا چودہ ہزار رپیہ پاکستانی اب سارے خرچے کر کے یہ بچا ہے اب میں جانے لگا ہوں تو اجنٹ مجھے کہہ رہا ہے کہ بابا جی اٹھائیس دن کا آپ کا ویزا ہے تو چودہ ہزار رپیہ اس میں تو ڈائیسو ریال نہیں آنا تو ڈائیس دن کیسے گزاریں گے تو اس بابا جی نے بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا میں نے سنائے کہ زمزم کو جس نیہ سے پیا جائے اللہ پاک وہی کام کرتا ہے تو میں بوک کی نیہ سے صرف زمزم پیا کروں گا مجھے کھانے کی ضرورت نہیں رہ گی تو میں پانی پی لیا کروں گا اور میرا پیٹ بھر جائے گا میرے پیسے خرچ کہا ہونے ہے تو میں اس وجہ سے جو ہے نا میں آگئے اللہ پاک مجھے بلا کے لئے ہے یہ دیکھ بیٹا مجھے جائے نمازیں بھی میرے رب نے دے دی ہیں مجھے ٹوپیوں بھی مل گئی ہیں مجھے تصویح بھی مل گئی ہیں میرے سارے دو سوئے ہوئے اٹھارہ لوگ تھے عمرہ کر کے تھک جاتا ہے بندہ اللہ جانتا ہے اسے چلا نہیں جاتا میں بابے جی کے سلام پیش کرتا ہوں آج بھی خدا کی قسم عمرہ کر کے بھی نہیں سوئے اور میرے ساتھ ڈیڑھ گھنٹا میں نے دوب میں گم آیا ہے اور پاؤں بھی جلا ہوا ہے پاؤں کیسے جلا پاؤں کیسے جلا میں بتاتا ہوں کہتا ہے جب اتنی کمیٹییں نکلیں اور خوشی ہوئی کہ میں جا رہا ہوں تو آخری رمضان شریف تھے تو میں نے کہا آج روزہ عیاشی کرتے ہیں روزہ پکوڑوں سے کھولتے ہیں اللہ جانتا ہے ہم لوگ تو بے سبرے ہیں خدا کی قسم اس کی عیاشی کیا تھا کہ پکوڑوں سے روزہ کھولا جائے یار ہمارے پاس دستر خان بھرے ہوئے ہیں تو یار پکوڑوں سے روزہ کھولنا وہ عیاشی کہہ رہا ہے اور کتنے کے پکوڑے بیس روپے کے کہتا ہے بیس روپے کے پکوڑے لیں گے آج ہم نے روزہ اس کا مطلب ہے وہ صرف پانی سے کھولتے ہوں گے روزہ انہوں نے پکوڑوں سے بھی کبھی روزہ نہیں کھولا ہوگا تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ نہیں یار بیس روپے کے نہیں لیتے تھوڑا سا سمان بنا لیتا ہوں تو زیادہ بن جائیں گے تین لوگ ہیں تو کہتا ہے میں نے پائیا بیسن لے لیا اسی طرح سارا کچھ لے کے پکوڑوں کا سمان تیار کیا گھی وغیرہ جب گرم ہو گیا جو میری وائف ساری زندگی میرے اٹھے ہوئے چار پائی سے نہیں اٹھ سکی جب گھی گرم ہو گیا اٹھی ہے میرا رب کے معاملات اٹھی ہے اس نے پاؤں سے ایسے میرے پاؤں کے اوپر سارا گھی گرہ دیا پکوڑے کیا بننے تھے میرا پاؤں جل گیا اب میں نے کہا بھلی مانس میں تو عمرے پہ جا رہا ہوں یہ کیا وہ ہستیہ سی اسی جگہ لیٹ وہی اٹھی ہے چودہ سال پہلے نہ وہ اٹھی ہے نہ اس کے بعد اٹھ سکی ہے تو وہ پاؤں جل گیا میں نے کہا اب تو میں جائے نہیں سکتا میں رویا اللہ جانتا ہے سات دن میں میرا پاؤں اب بھی دیکھیں جلا ہوا پاؤں تھا زخمی پاؤں تھا لیکن بابا جی کہتا ہے اللہ کریم کا کرم ہے چلنے کے قابل سات دن میں کر دی تو یار بڑے بڑے پیارے لوگ بڑی بڑی محبت والے لوگ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جس کے دل میں میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور اللہ کی محبت ہے اللہ جانتا ہے ایک مرتبہ میری تو خواہش ہے پروردگار سب کو بلا لیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میرے ساتھ بیٹھے رہے ہیں میرے واقعات نہیں ختم ہوگئے اور اتنے اتنے خوبصورت واقعات ہیں ہاں جی بالکل اتنے اتنے خوبصورت واقعات ہیں اور خوبصورت واقعات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے اور یہ ساری آپ گفتگو سننے ہیں ہمارے ساتھ میاں اشواق احمد صاحب موجود رہیں گے اور ناظرین آپ کوشش کریں کہ ابھی بھی جب بھی آپ کو موقع ملے زیادہ سے زیادہ دروشیف کا ورد کیجئے یہ جو شخص دروشیف پڑتا ہے اللہ پاک خود اس کے کام کر دیتا ہے اللہ پاک خود اس کے لئے سپاپ پیدا کر دیتا ہے اور انہی سیچویشنز میں یہ دیکھیں کہ یہ اب جس طرح سے میاں صاحب نے کہا ہے کہ جس شخص نے یہ گمان بھی نہیں کیا تھا کہ اسے یہ سب کچھ ملے گا اسے اللہ پاک نے سپاپ پیدا کر کے سب کچھ مہیا کیا ہے اور یقین جانئے جب آپ سچے دل سے پختہ ایمان کے ساتھ اللہ پاک سے کچھ مانگیں گے تو بے شک اللہ پاک کی ذات آپ کو عطا کرے گی اور لازمی عطا کرے گی اس یقین کے ساتھ مانگئے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی اور اللہ پاک آپ کو دے گا تو یقیناً میرا خدا جو ہے وہ بہت کفور و رحیم ہے وہ آپ کو عطا بھی کرے گا اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو شخص دروشیف پڑتا ہے اللہ پاک اس کے لئے بہت زیادہ سانیہ پیدا کرتا ہے اس وقت ہم موجود ہیں مدینہ پاک سے جو یہاں پر لاہور میں خاص کر آئے ہوئے ہیں پودے ان کو آپ کو دکھائیں گے بھی اور سہا ساتھ جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے جو ہے مدینہ پاک سے ہوتے ہوئے یہ لاہور میں پہنچے اگر میرے کیمرہ میں دکھائیں تو بلکل یہ سامنے جو ہے خجور کے پودے بھی موجود ہیں ان کی عمروں کے بارے میں بھی جانیں گے اور اس کے سفر کے بارے میں بھی جانیں گے میاں شفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے جی میاں صاحب پہلے ہی اس ادھر سے شروع کریں ادھر سے بقائدہ آغاز کرتے ہیں اور یہ جو سب سے چھوٹا یہی ہے یہ سب سے چھوٹا ہے السلام علیکہ کے یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ کے یا سیدی یا حبیب اللہ یہ سب سے چھوٹا پودا جو ہے نا یہ بھی مدینہ پاک کی گھٹھلی ہے خجور کی یہ تقریباً تین سال کا پودا ہوا ہے اور یہ ساتھ والا جو پودا ہے یہ الحمدللہ میرے اللہ پاک نے یہ پہلے یہ تین کتنے تین سال کا تین سال کا آپ کہہ رہے ہیں دوزار اکیس میں آئے دوزار اکیس ہاں دوزار اکیس ہی سمجھلے دوزار اکیس کا پودا ہے یہ یہ کس طرح سے آیا تھا یہ ادھر سے نہیں آیا یہ گھٹھلی ہے اجوا خجور کی یہ میں نے اپنے آتھوں سے لگایا تھا یہ ادھر سے نہیں آیا ادھر سے نہیں آیا پودا ہو گیا یہ پودا مدینہ پاک سے ہی آیا تھا تو کیسے آیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے آ گیا میرے ایک بزرگ ہیں اللہ پاک آپ کو ادھر لے کے جائے اور ان سے آپ کبھی ملیں تو ان کے دادا جی پیدل عجقی اور جنوط البقی میں ہیں ان کے والد صاحب نے پاکستان سے دو پیدل عجقی اور جنوط البقی میں ہیں وہ بابا جی ترپن سال سے مدینہ پاک نہیں چھوڑ رہے کہ مجھے جنوط البقی نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جنوط البقی نہ ملے اتنی محبت کرتے ہیں وہ تو ان کو میں نے ریکویسٹ کی میرے سے محبت کرتے ہیں تو میں نے ریکویسٹ کی کہ بابا جی مجھے ایک پودا چاہیے میں اپنے گھر کے باہر لگانا چاہتا ہوں خجور کا پودا تو کہتے بیٹا میں کوشش کرتا ہوں ان کے دوستے ان کو کہا وہ پودا لے آئے پودا بڑا تھا اب سائز میں نے کہا یار یہ کیسے جائے گا پلین میں تو جا نہیں سکتا انہوں نے کٹا کہتے یہ ساڑھے چار فٹ کا رہ گیا ہے اب یہ چل جائے گا آپ یہ اس طرح لے جائیں اب میں نے اس کو اخبار میں لے پیٹا جب بیرپورٹ پہ آیا تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے وزن اس کا سولہ کلو تھا چودہ سے سولہ کلو وزن تھا اور ساڑھے چار فٹ کا پودا تھا اب وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے تو اب ظاہر ہے بتانا تو ہے تھا میں نے کہا یہ خجور کا پودا ہے کہتے یہ کیسے آپ کو مل گیا میں نے کہا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیا کہتے یہ تو نہیں جا سکتا یہ تو ممنوع ہے یہ تو ممنوع ہے یہ تو نہیں جا سکتا میں نے کہا اللہ میرا جانتا ہے یہ ملے اسی وجہ سے جانے کے لیے اگر جانا نہ ہوتا تو مجھے ملنا ہی نہیں تھا اگر مل گیا نا تو اب یہ جائے گا وہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں جا سکتا میں نے اسے کہا میں نے کہا بیٹا چھوٹی عمر کا تھا میں نے کہا بیٹا آپ پاکستانی ہو میرے سے سارا کچھ میرا لے لو میرے بیک بھی لے لو میرے پیسے بھی جو ہے لے لو لیکن یہ پودا نہ روکو یار یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا یہ میرا پودا نہ روکو سارا کچھ مجھ سے لے لو وہ کہنے لگا میں اپنے افسر کے پاس لے گیا تو وہ کہتا ہے یہ بھائی زید کر رہے ہیں یہ پودا خجور کا یہ جائے گا انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ نہیں جا سکتا سعودی جو ہے نا وہ نہیں جانے دینے میں نے کہا یار سعودی مجھے روک لیں تو بات بنتی ہے یار آپ تو پاکستانی ہیں نا آپ تو نہ روکے مجھے تو کہتے جب میں نے ان سے ذرا زید کی تو وہ دیکھ کے کہتا یار آپ کی محبت دے کہ میرا دل کرتا یہ پودا پاکستان جائے تو آپ ایسا کریں یہ پودا مجھے دے جیسے آپ لے کے جانا چاہ رہے ہیں ایسے نہیں جائے گا اب میں اپنے طریقے سے بھیجوں گا اور لہور ائرپورٹ پہ آپ کو مل جائے گا میں نے سوچا یہ مجھ سے اب پودا لینے کے لیے کر رہا ہے یہ وہاں پہنچائے گا نہیں میں نے کہا یار آپ مجھ سے پودا کیا تھے نہیں مدینہ پاگیا آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا یہ آپ کو لہور ائرپورٹ پہ مل جائے گا الحمدللہ اللہ کریم نے کرم کیا لہور ائرپورٹ پہ مجھے پودا ملا زمزم نیچے ڈالا دروشری پڑا زمزم ڈالا اور الحمدللہ یہ پودا اب پانچ سال اور تین ماہ کا پودا ہو چکا ہے پانچ سال اور تین ماہ کا یہ میرے کیمرہ میں نہ کر دکھائیں تو یہ پودا ہو چکا ہے اور آپ نے تو یہ گھٹلی سے بھی لگایا ساتھ پودا دیکھنے والوں کو بتائے اگر کوئی لاہور میں یا پاکستان بھر میں کہیں پہ بھی اس سے پلانٹیشن کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح سے کیئر کر سکتا ہے کون کون سی چیزوں کو ملوزے کھاتی رہے ہیں پیاری آپ نے بات کی اب آپ کے پروگرام کی وساسہ سے میں بتاتا ہوں کہ میرے پاس اب بھی کافی اجوا خجور کے پودے ہیں میں گھٹلیاں لگاتا ہوں اور جس گھر میں جو محبت والا گھر ہے اگر آپ کے گھر میں جگہ تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اجوا خجور کا پودا آپ لے کے جائیں گے مدینہ پاک کا میرے سے لے کے جب بھی چاہے میرے سے لے لے میں گھٹلیاں میں اور میری وائف دروش شریف پڑھ کیا ہم گھٹلیاں لگاتے ہیں میری والدہ کو بہت زیادہ شوق ہے پلانٹیشن تو بس الحمدللہ آپ کو انشاءاللہ یہ گفٹ مل جائے گا یہ آپ کو گفٹ مل جائے گا میں اور میری وائف ہم دونوں کو شوق ہے مدینہ پاک کی گھٹلی اجوا کی ہم نے الگ الگ گھٹلیاں کی ہوتی ہیں خجوروں کی ظاہریں نسلیں الگ ہیں کوئی اجوا ہے کوئی امبر ہے کوئی مبروم ہے کوئی سکری ہے تو الگ الگ گھٹلیاں جب کھاتے ہیں تو وہ الگ الگ رہتے ہیں تاکہ پتا چلے یہ اجوا کا پودا ہے یہ امبر کا ہے یہ مبروم کا ہے تو ہم پلانٹیشن کرتے ہیں گملوں میں لگاتے ہیں جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی کہے نا تو میں کہتا ہم حاضر ہے میرے اس وقت پودے کملتان میں ہے کوئی اکاڑے میں بڑی بڑی دور پودے گئے ہوئے ہیں مدینہ پاک کی گھٹلیوں کے تو الحمدللہ لگائیں محبت سے لگائیں دروشری پڑھ کے لگائیں تو وہ کریم ہے وہ رب بھی کریم ہے اور راکہ بھی کریم ہے وہ میربانی کرتے ہیں آپ دروشی پڑھتے ہیں دروشی پڑھ کے جو ہے آب زمزم کا میں نے اس میں آب زمزم ڈالا تھا زمزم نیچے ڈالا اور دروشی پڑھتے پڑھتے کیونکہ لوگ کہتا ہے یہ چلے گا نہیں اس کے بعد کیا خیال کیا رکھتے ہیں کسی اس کا میں پانی کا بڑا خیال رکھتا ہوں کتنی دیر بعد دیتے ہیں چوبیس منٹے میں پندرہ دن بعد کم از کم پندرہ دن میں لازمی پانی ان کو دینا ہوتا ہے لازمی دینا ہوتا ہے جب یہ اس کے پیلے پتے ہو جاتے پھر اس کو میں کاٹتا ہوں اس سے پہلے اس کو کاٹنا نہیں ہے تاکہ یہ بڑھنے میں اسے کوئی پرابلم نہ ہو تو الحمدللہ کسی نے مجھے کہا کہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں لے کے تو وہ بھی اس میں ڈال دینا اس سے یہ طاقتور ہوتا ہے کھات ڈالتا ہوں تو اکثر پانی کا خاص خیال ہے کہ پانی اسے ملتا رہا ہے ٹائم سے تو الحمدللہ یہ چلتا ہے یہ بھی مدینہ پاک کی یہ بھی تقریباً چار سے پانچ سال کا ہے اور وہ سات سال کا پودا ہے اس کی عمر اب سات سال ہو چکی ہے وہ اجوہ خجور کا پودا ہے الحمدللہ وہ بھی اپنے آتوں سے لگایا ہے یہ بھی اپنے آتوں سے لگایا ہوئے ہیں اللہ کریم نے خصوصی کرم کیا ہوا ہے اللہ پاک یہ کرم سب پہ کرے اور جو محبت والا ہے تو الحمدللہ اسے کوشش کروں گا کہ ایک آدھ گفت جیسے آپ ہیں آپ کے گھر میں اگر جگہ پہ میری آپ کی والدہ نہیں خجور باعث سے برکت ہے یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس جگہ ہے نا تو گملے میں یا لگا لو یہ باعث سے برکت ہے اسے کاٹنا نہیں چاہیے تو میں تو کوشش کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ جس کا تنہ ہے نا یہ جلدی خوشک نہیں ہوتا تو اسے کاٹ کے والد صاحب کی قبر پہ جا کے رکھ دیتا ہے مدینہ پاک کی خجور کا پودا ہے کتنا سکون ملتا ہوگا کتنا کتنا ان کو سکون ملتا ہوگا ہمارے جو پاکستان بھر سے دیکھ رہے ہیں دنیا بھر سے دیکھ رہے ہیں دوسرے ممالک سے دیکھ رہے ہیں اب وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو تبرکات آپ نے سمیٹے ہوئے اپنے پاس لے کر آئے ہوئے ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں لاہور میں موجود ہیں ان کی زیارات کرنا چاہ رہے ہیں ان کے بارے میں جانا چاہ رہے ہیں میں الحمدللہ آپ کو بھی زیارات کرواتا ہوں اور ناظرین بھی لازمی کریں گے اور کیسے ملے الحمدللہ اللہ کریم کا کرم ہے بات وہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے اور یار گفت دیا کرو اور گفت لیا کرو توفے دیا کرو اور توفے لیا کرو جب آپ کسی سے محبت کریں گے محبت میں توفہ دے گے تو وہ بھی سوچے گا یار اس نے میرے ساتھ اتنی محبت کیا ہے تو میں کیا کرو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے گفت ایسا انمول بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں میں نے عربی کو کچھ گفت دیئے کیونکہ وہ عربی لوگ ہیں مجھے عربی آتی نہیں میرے ایک ترجمان ساتھ ہوتا ہے تو وہ بات بتاتا ہے اس کو گفت دیا تھا وہ پریشان تھا یہ پاکستان سے گفت لے کے آیا اب میں اسے کیا دوں مجھے سمجھ نہیں آرہا پھر اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر سے لیبریری سے ایک چھوٹا سا قرآن جی نکال کے مجھے دیا میں نے سینے سے لگایا میں نے کہا اس سے بڑا گفت کون سا ہے میرے کریم آقا قرآن مجید کا گفت اور کریم آقا کے گھر سے ملا ہوا گفت اس سے بڑا میرے لئے گفت کیا ہو سکتا ہے تو الحمدلہ میں آپ کو دکھا تھوڑا سا یہ ناظرین کو بتا دیں تھوڑا سا بس کہ جب آپ گفت لے کے جاتے توفہ تحائف لے کے جاتے لاہور سے پاکستان سے تو اگر کسی عربی کو دینا ہو یا سوڈی عرب میں کوئی بھی رہتا ہو انہیں دینا ہو تو کون کون سی چیزیں جو ہے تحائف میں زیادہ استعمال وہ لکڑی کی چیزیں میں اکثر اکثر میں زیادہ جو ہے نا باسکٹ ڈرائی فروٹ باسکٹ وہ میں نے ساڑھے چار سو بنوائی ہوئی تھی چنیوڑ سے وہ فولڈنگ باسکٹ ہے وہ ایک تو بڑی پیاری خوبصورت ہے اب تو شید پڑی ہو تو میں آپ کو دکھاؤں وہ جب اسے کھولتے ہیں نا پہلے وہ باندھ ہوتی ہے پلیٹ بنی ہو یا جب کھولتے ہیں تو بڑی خوبصورت اس میں ڈرائی فروٹ رکھا جائے وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو میں اکثر جو ہے نا میں نے ساڑھے چار سو بنوائی تھی جب بھی جاتا دو تین چار دس وہ لے جاتا یہ مدینہ پاک ہے اسے دے 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 یہ مکہ پاک ہے اسے دے وہ لے کے بڑا ہی خوش ہوتے تھے جب وہ خوش ہوتے تھے تو کچھ نہ کچھ مجھے بھی دے ان کے ساتھ ٹیلی فون کا تو بادلہ ہوتا تھا اور ان سے باد ہوتی تھی پھر وہ مجھے بھی کچھ نہ کچھ میرے ناظرین اب بہت زیادہ انتظار کر رہے ہیں زیارات کا اب زیارات بھی دکھائیے ناظرین اب آپ کی زیارات کروانے لگے ہیں ہم اور بقاعدہ طور پر میاں صاحب سے ریکویسٹ کریں گے سر یہ پہلی جو زیارت ہے اس کے والے سے بتائیے جو جھاڑو ہے روزہ اقتص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی کے لئے اس کے والے سے بتائیے کہ اگر میرے کیمرمن شہین بھائی دکھا سکیں تو یہ وہ جھاڑو ہے جی سر کیا کہیں الحمدللہ صلاة و السلام علیہ کے یا سیدی یا رسول اللہ صلاة و السلام علیہ کے یا سیدی یا حبیب اللہ یہ وہ جھاڑو ہے جس سے میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی صفائی ہوتی ہے اللہ کریم نے کرم کیا اور میرے بڑے پیارے دوست تھے ادھر شان وازمدنی ان کا نام تھا شان وازمدنی تو اکثر جب میں گفت لے کے جاتا تھا نا تو جن کو جو کوئی گفت ملتا تھا وہ میرے لئے سنبھال کے رکھتے تھے تو الحمدللہ یہ میرے اس بھائی نے میرے لئے سنبھالا ہوا تھا اللہ کریم نے کرم کیا اور یہ آج میرے گھر کی زینت ہے تو یہ آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے آپ کے لئے سنبھالا ہوا تھا کتنا ٹائم ہوگا اس سے آپ کے پاس موجود ہے اس سے تقریباً بارہ سال ہوگا میرے پاس بارہ سال پہلے مجھے ملا تھا یہ گفت تو بارہ سال سے آپ نے ماشاء اللہ سے الحمدللہ یہ دیکھیں یہ تو سنبھالنے والی چیزیں ہیں یہ عام چیزیں تو آئی نہیں یہ تو عام ہے نہیں یہ تو خاص ہیں تو یہ تو سنبھالنے والی ہیں تو الحمدللہ اللہ کریم کا کرم ہے یہ وہ چیز ہے جی بلکل اگر میرے کیمرمن شہین دکھائیں تو یہ جھاڑو روزہ اکتز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفائی کے لئے بقاعدہ طور پر استعمال ہوتا رہا ہے اور اس پر کافی زیادہ آپ دیکھ سکتے گر میرے کیمرمن دکھائیں تو یہ کافی زیادہ ٹائم ہو گیا بارہ سال سے زائد عرصہ ہو گیا یہ اب لاہور میں الحمدللہ سر اس کے حوالے سے بتائیے یہ ساتھ یہ کندوئی ہے جو بڑی ہوتی ہے یہ کندوئی ہے اس سے گلاف کعبہ جب اس پر گلاف دیا جاتا ہے تو کندوئی کے ساتھ اس کے ٹانکے لگائے جاتے ہیں یہ گندوئی ہے اور دھاگہ ہے ساتھ میں یہ بھی الحمدللہ آئے سے چھ سال پہلے میرے کاربی دوست تھے انہوں نے یہ گفٹ میرے لئے سمالا ہوا تھا تو یہ مجھے وہاں سے ملا ماشاءاللہ یہ زیارات اگر میرے کیمرمن شہین دکھائیں تو سوئی دھاگہ جس سے گلاف کعبہ کی سلائی کیا جاتا رہا ہے اور یہ سائز میں بھی اگر میرے کیمرمن دکھائیں تو تھوڑا بڑا ہے سوئی سے تھوڑا بڑا ہے تقریباً یہ پانچ پانچ انچ کے قریب ہوگا اس کا سائز اور یہ خاص اس کا جو مقام ہے مرتبہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گلاف کعبہ کی سلائی ہے اس کے لئے یوز کیا گیا ہے اور آگے بھی اگر میرے کیمرمن دکھائیں آگے یہ گلاف کعبہ ہے کے دوران غلاف کعبہ کو الٹال کر دیا جاتا ہے اکثر لوگ جو جاتے ہیں میں آپ کی وسائل سے ریکویسٹ کروں گا کہ یار بھی عدوی نہ کریں کوئی کینچی لے کے گیا ہوئے ایک داگے کے لئے کوئی بلیڈ لے گیا ہوا ہے کہ اللہ کر کے گھر کا جو غلاف ہے اس سے ایک داگہ مل جائے تو یار کسی کو کٹ لگائے آپ میرا لباس کوئی ہو تو کٹ لگا ہو تو برا لگتا ہے نا یار اللہ کے گھر کے لباس ہے وہ بڑا ہی خوبصورہ لباس ہے اسے کبھی بھی ایسا نہ سوچیں اگر مل جائے تو الحمدللہ نہ ملے تو تب بھی میرے آپ کا شکر ادا کریں تو ایسی غلطی کبھی نہ کیجئے گا میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کسی کے پاس کینچی ہے کسی کے پاس بلیڈ ہے اور کٹ لگا کے داگے کیا خاص کر آپ کو پاکستانی نظر آئیں گے جو پاکستانی میں وہ ان کی کوشش ہوگی کہ اسی طرح سے ہی لے لیا جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے طریقہ کس طرح ہے کس طرح سے جو ہے اگر کوئی لینا بھی چاہے دیکھنے والا تو کس طرح سے اسے ملتا ہے اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے یہ رب کی رحمت سے ہی ملتا ہے آپ میرے گھرہ ہیں میرے پاس داگے پڑے ہوئے ہیں میرا دل کرے میں آپ کو دے دوں رب کی رحمت ہے اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے میرا مالک جس پہ میر بہن ہو جائے اسے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے تو یہ نیچے وائٹ ہے ہم تو بلیک جو ہے نا غلاف کعبہ اس کی ہم یہ زیادہ سمجھتے ہیں لیکن سعودی اس وائٹ ہی زیادہ سمجھتے ہیں وہ کیوں کیونکہ وہ پتھروں کے ساتھ مس جو ہے نا وہ وائٹ والا ہے یہ اوپر استر وہ نیچے ہے استر اسے بولتے ہیں وہ نیچے ہے پتھروں کے ساتھ وہ مس ہے یہ اوپر بلیک ہے ہم تو اسے پسند کرتے ہیں نا لیکن وہ وائٹ کو کہتے ہیں پتھروں کے ساتھ غلاف کعبہ کے ساتھ تو وہ ٹچ ہوا ہوا ہے تو اصل یہ ساتھ میں ایک ٹکرا پڑا ہوا ہے کارپٹ کا یہ میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جس روم میں ولادت ہوئی اس روم کا کارپٹ ہے یہ تقریباً چھتی سال اس روم میں بچھا رہا اس کے بعد جب چینج کیا تو اس میں سے جو میرا عیسیٰ ملا الحمدللہ وہ آپ کے سامنے چھتی سال یہ وہاں پر بچھا رہا چھتی سال بچھا رہا اور اللہ کریم نے کرم کیا اور آقا کریم کی مہربانی سے ان کی انائے سے یہ میرے حصے میں آیا یہ مجھے ملا اور اے آپ کو ایک خاص بات اتا دوں اللہ پاک آپ کو لے کے جائے جس کی ڈیوٹی ہے جس کی ڈیوٹی ہے وہ میرے سے بڑی محبت کرتا ہے اب بھی جب میرا رابو بلالتا ہے تو الحمدللہ اس گھر میں ضرور آذری ہوتی ہے تو جب بھی آپ جائیں نا تو جس کیار میں میرے پیارے کریم آگا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی دوسری بات حضرت فاطمہ تو زرہ السلام علیہ کی بھی ولادت اسی روم میں ہوئی ہے اور اس روم میں فرش نہیں ہے آج بھی مٹی ہے اللہ کریم نے وہ مٹی بھی چوننے کا موقع دیا مجھے وہ اس روم میں نوافل پڑھنے کا بھی موقع دیا مجھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی بالکل اگر میرے کیمرمن شاہین دکھائیں تو یہ گلافے کعبہ کا جو آپ کو یہاں پر کپڑا نظر آ رہا ہے یہ بلیک کلر کا اس کے ساتھ جو ہے سفید کلر کا بھی ہے سفید کپڑا وہ ہے جو بقاعدہ طور پر دیواروں کے ساتھ ان پتھروں کے ساتھ ممس ہوا ہوا ہے اور اسی لیے جو عربی حضرات ہیں وہ اس کی زیادہ اہمیت اور افادیت کو سمجھتے ہیں اور آگے بھی اگر میرے کیمرمن دکھائیں یہ میرا ایک بہت پیارا بیٹا بھی ہے دوست بھی ہے وہ ادھر ہی پیدا ہوا حافظ قرآن ہے چوبیس سال کی عمر میں اللہ پاک نے میری وساسہ سے اسے پاکستان دکھایا وہ بڑی پیاری سٹوری ہے بڑے پیارے کسے ہیں پھر کبھی انشاءاللہ ہوں گے نا تو میں آپ کو بہت کچھ بتاؤں گا چھوٹا سا تھوڑا سا بتا لیے تھوڑا سا وہ میرے ساتھ محبت کرتا تھا ادھر ہی ملاقات ہوئی ادھر ہی پیدا پانچ بھائی ہیں پانچ وہ حافظ قرآن ہے تو چھوٹا سا صاحب میں نے حلق کروانا تھا ٹینڈ کروانی تھی عمرے کے بعد تو وہ نائی کی دکان پر کام کرتا تھا تو اس نے میری ٹینڈ کی اس کے بعد میرے لیے جوس لے کے ہے چائے لے کے ہے اس سے تلقات بڑے تو وہ میری باتیں کرتا تھا گھر میں جا کے اکثر کہ بہت اچھے ہیں وہ بڑا ہو گیا باتیں کرتا تھا تو انہوں نے کہا کہا یار اتنی اگر وہ اچھے ہیں تو ان کو گھر میں کھانا کیوں نہیں دیتا میں کھانا کھانے چلا گیا انہوں نے مجھے دعوت دی آقا کیون صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ ہی پیچھے ان کا گھر تھا دعوت دی تو اس کے والد صاحب نہ مجھے کہنے لگے بیٹا میرے مجھے نہ آپ سے کام ہے کوئی میں نے کہا حکم کریں کہتے میرے دس ماشاء اللہ بچے ہیں وہ دس کے دس ہی در پیدا ہوئے ہیں پانچ آفزے قرآن ہیں کوئی پاکستان جانے کے لیے تیار نہیں ہے سارے جوان ہیں اب میں نے شادیہ کرنی ہے میں بڑا پریشان ہوں میں بہت پریشان ہوں کوئی بھی نہیں جانے کے لیے تیار ادھر بمب دماغے ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ بچہ آپ سے بڑا منوس ہے اگر میرا ایک بچہ ادھر چلا گیا تو مجھے امید ہے یہ سب کو لے جائے گا تو پھر میں نے اسے آہستہ 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 گما دیا کہ الحمدللہ وہ سارے بہن بھائی ادھر آئے اور سب کی شادی ہوئے احسان نواب اس کا نام ہے بڑا ہی پیارا بچہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات بھی جب وہ آئے گا تو اس کو ساتھ بٹھا کے بھی پروگرام کریں گے بہت پیارا بچہ ہے اب وہ ٹیکسی چلاتا ہے اور بڑی پیاری زیارتیں کرواتا ہے کسی نے زیارت کرنی ہونا تو اللہ جانتا ہے بڑی پیاری زیارتیں کرواتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ گلافے کعبہ اس نے میرے لیے دیا ادھر سے لے کے دیا ماشاءاللہ یہ گلافے کعبہ اور ساتھ میں ریاض الجنہ جنت کا ٹکرا وہ جہاں دو نوافر پڑھنے کا عجر میرے پیارے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے دو نوافر پڑھ لیے میری شوات اس پہ واجب ہو گئی یہ اس ریاض الجنہ کے کارپٹ کا پیس ہے یہ الحمدللہ یہ آج سے چودہ سال پہلے اللہ کریم نے کرم کیا تھا تو یہ مجملہ تھا اسے چودہ سال پہ ماشاءاللہ چودہ سال ہو گئے ہیں اگر میرے کیمرہ میں دکھائیں تو ریاض الجنہ کا کالین ہے جو وہ پہلے وہاں پر استعمال ہوتا رہا ہے وہاں پر رہا ہے اور اسی طرح سے ساتھ قلافے کعبہ کے بھی آپ کو جو ہوئے ہیں تبرکات وہ بھی سکرین پر دکھائے جا رہے ہیں اور ساتھ اگر میرے کیمرہ میں دکھائیں یہ قلافے کعبہ یہ قلافے کعبہ حجر اسفت کے ساتھ ایک موٹ بنی ہویا حجر اسفت کے ساتھ ایک موٹ بنی ہویا یہ اس موٹ کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں سلوٹے پڑی ہوئی ہیں اس پر تو یہ وہ شرطہ کھڑا ہوتا ہے اکثر نہ اس موٹ کے ساتھ آتھ لگا ہوتا ہے تو شرطہ پلیس والے کو کہتے ہیں وہ کھڑا ہوتا ہے اس کے آدمی ہوتے ہیں یہ قلافے کعبہ وہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حجر اسفت کے ساتھ بقائدہ طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گلافہ کبہ ہے اور وہ یہاں پر آپ کو زہرات بھی پیش کی جارہی ہیں آگے یہ ہے میرے پیارے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خجرہ مبارک میں جو لگا ہوا ہے نا غلاف اس کے چھوٹے سے پیس نیچے والے گرین کلر کا غلاف ہے اس کے نیچے وہ وائٹ والا جیسے وہ غلافہ کب آگے نیچے وائٹ ہے نا اسی طرح آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک میں بھی جو لگا ہوا ہے اوپر گرینہ اور نیچے وائٹ ہے اس کی یہ قطرے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اگر میرے کیمرمن شہین دکھائیں تو یہ روزہ مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گلاف کا نیچے والا حصہ ہے اور یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سر یہ آپ کو کس نے دیا تھا کس طرح سے ملا اس کے وقت یہ میرے ایک بڑے پیارے دوستے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام دے ان کا نام بھی شفاق تھا حاجی شفاق تھا میری پہلی مرتبہ جو حاضری پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک میں حجرہ مبارک میں تو حاجی شفاق کی وجہ سے ہوئی تھی تو وہ اس وقت ان کی ڈیوٹی ادھر ہوتی تھی تو ان کو کچھ نہ کچھ جو ملتا تھا نا اس میں سے مجھے تھوڑا بہت لازمی میرے لیے رکھ لیتے تھے گجرات کے رہنے والے ہیں ان کے بیٹےوں کے ساتھ میری بڑی محبت ہے اللہ پاک ان کو جب بڑی محبت والے تھے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام دے تو اس کے بعد گفٹ بھی تھوڑے کام موبے ہیں کیونکہ وہ ایک وجہ تھی وساست سی تو وسیلہ تھا تو بڑے پیارے گفٹ ملتے رہے تھے لیکن الحمدللہ وہ کریم ہے اب بھی کرم کر دیتا ہے اس مرتبہ غسل کعبہ کا گفٹ ملے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور کپڑا ملا ہے جس سے کعبہ شریف کو اندر سے غسل دیا گیا جی بالکل اگر میرے کیمرہ میں دکھائیں تو یہاں پر کپڑا روزہ مبارک حضرت عیوب علیہ السلام لکھا سر کیا کہیں گے اس کے والے سے یہ میرے ایک سید بزرگ ہے اللہ پاک نے ان کو بلایا ادھر تو ان کو وہاں سے گفٹ ملا تو انہوں نے میرے لئے چھوٹا سا ٹکرا کیونکہ ان کو پتا ہے محبت ہے شوق بھی ہے تو انہوں نے میرے لئے ایک چھوٹا سا پیس بیجا کہ یہ اپنے گھر میں یہ لگا لے تو الحمدللہ یہ وہ پیس ہے حضرت عیوب علیہ السلام ماشاءاللہ سے یہ وہ پیس جو آپ نے نمونہ بھی دیکھا ہے اور زیارات آپ کر رہے ہیں کوشش کریں کہ دروشیف کا ورز زیادہ سے زیادہ کیجئے اور جو شخص دروشیف پڑھتا ہے اللہ پاک اسے بھی زیارات نصیب کرتا ہے اسے بھی اپنے پاس بلاتا ہے اسے بھی مکہ مدینہ کی حاضری نصیب ہوتی ہے اس کے بھی معاملات جو ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں ہر انسان ہے ہر انسان کے ساتھ علیہ دہ علیہ دہ معاملات ہے علیہ دہ علیہ دہ سوچ میں وہ مبتل ہے علیہ دہ علیہ دہ پریشانیوں میں وہ مبتل ہے لیکن جو شخص دروشیف کا ورد کرتا ہے اللہ پاک اس کی پریشانیوں کو بھی جو ہے آسانیوں میں بدل دیتا ہے اگر میرے کیمرہ میں یہاں پر دکھائیں تو سر یہ ایک ڈوری ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک مدینہ پاک میں ایک عربی ہے جن کے پاس ہے اس جبہ مبارک سے مس کی ہوئی یہ ڈوری اللہ کریم کا کرم ہوا کہ یہ مجھے ملی ہے مدینہ پاک سے ملی ہے ماشاءاللہ یہ مدینہ پاک سے ملی ہے اور یہ اگر میرے کیمرہ میں شاہین دکھائیں تو یہ مس کی ہوئی ڈوری ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارک سے ہے یہ ہے وادی جین کا پتھر میرے ایک بزرگ تھے اللہ ان کو جنت البکی میں جنت الفردوس میں اللہ پاک ان کو مقام دے وہ پچپن سال مدینہ پاک میں رہے اور جوتی نہیں پہنی انہوں نے جوتی نہیں پہنی انہوں نے وہ وصال کر گئے ہوئے ہیں وہ مجھے لے کے گئے سپیشل میں یہ لانے کے حق میں نہیں تھا مجھے ڈر لگتا تھا کیونکہ ہر چیز میرے آقا کرنگ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے یہ جدائی کہیں برداشت کر سکے گا تو میں ڈر رہا تھا بابا انہوں نے کہا پچپن سال سے مجھے آقا کرنگ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر رکھا ہوا ہے تو میں آپ کو دے رہا ہوں تو آپ یہ لے جائیں اس وجہ سے میں لے کے آیا مجھے بیسے خوف آتا تھا کیونکہ ہر چیز میرے پیارے کرنگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے انسان کو سمجھ نہیں آرہی ہے ہمیں سمجھ نہیں صرف آرہی یہ بھی غلافے کعبہ کے پیس ہیں چھوٹے اندر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا اب انہوں نے چینج کر دیا پہلے اب نیچے ابھی بھی دواروں کے ساتھ جو غلافے کعبہ ہے نا اندر وہ گرین ہے گرین کے نیچے وائٹ لگا ہوا ہے اور چھت کو ہوتا تھا ریڈ والا اور ریڈ کے نیچے پھر وائٹ تھا یہ اس کی دو کتریں ہیں اب انہوں نے چھت والا بھی جو ہے نا وہ گرین کر دیا کافی چینجنگ آ رہی ہیں اب گرین کر دیا پہلے ریڈ ہوتا تھا نیچے والا گرین ہے اور یہ وہ قرآن جید ہے جس کے مطلق میں بات کر رہا تھا کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اب ہم لیبریری بھورتے ہیں وہاں سے یہ گفت اللہ پاک نے کرم کیا قرآن کا گفت اور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے یہ انائت ہوا مجھے اور یہ آگے آجائے یہ کپڑا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی اندر سے اس وائی والا کپڑا ہے وہ میرے ایک دوست ہے محبت کرتے ہیں نام تو نہیں لوں گا ان کا کیونکہ ان کے لیے پرابلم آ جاتی پھر دینے کے لیے وہ کہتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ کپڑا میرے حصے کا جو تھا وہ مجھے مل گیا ساتھ میں ایک پنک ہے یہ پنک ہو گئے والے سے خاص جیسے وہ ایک جارو ہے نا یہ بھی اندر کے لیے روزہ مبارک کی اندر میں جارو جو ہے وہ علاقہ ہے عربوں سے بھی زیادہ کروڑوں سے بھی زیادہ الحمدللہ دی یہ وہ پنک ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کے اندر صفائی والا پنک یہ ہے وہ زیارات ماشاءاللہ یہ ساری زیارات جو ابھی ناظرین نے بھی دیکھی آپ تک پہنچی بھی ہے تو یہاں پر بھی ہے تو ابھی بھی آپ کون کون سی زیارات مزید جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی حاصل ہو جائے یا پھر ان میں سے سب سے زیادہ ہیں تو سب بھی مقدس سب دل کے اندر کے اندر کے کونے کے ساتھ ٹچ ہوتی ہیں تو اب سب سے زیادہ جو اب آپ کو ہوا ہو کہ یار میں یہ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے تو ہر چیز آپ اللہ پاک نے جو مدینہ میں لوگ حاضری دینے کے لیے چاہتے ہیں ادھر دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو لاہور میں دکھا دی ہے سب کچھ دکھا دی ہے کس طرح سے محسوس کر الحمدللہ اللہ پاک یہ صرف اسی کا کرم ہے کرم ہے کرم کی بات ہے اللہ پاک سب پہ کرم کرے خواہش ہے تو انسان کی ختم ہی نہیں ہوتی میرا تو دل کرتا ہے کہ اب اللہ میرا جانتا ہے میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں گی اس مرتبہ ایک ماہ پہلے تھا میں ادھر تو دل کر رہا تھا تو دل میں خیال آیا آقا کریم کے قدمین میں بیٹھا ہوا تھا تو بات آئی جد میں تکیا شہر مدینہ جد میں تکیا شہر مدینہ او تھے وے کی رب دی شانے او تھے وے کی رب دی شانے دل نہیں لگ دا پاکستانے رکھ لو آقا او تھے ہی جانے دل نہیں لگ دا پاکستانے سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا کہیں گے یہ دول فاظ ادھر آقا کریم کے قدمین میں بیٹھے بیٹھے دماغ میں آگے آپ تو دل ہی نہیں کرتا اللہ جانتا ہے دل کرتا ہے کہ پروہ دگار ادھر ہی رکھ لے بس ہم ماشاء اللہ اللہ پاک ہم سب کو تفیق اطاع کرے اور ہم سب کو ادھر حاضری دینے کی بھی تفیق اطاع کرے اور ہمارا بھی بلاوائے ہم سب مدینہ مکہ میں حاضری دیکھ سکیں اور ناظرین یہ ساری زہرات آپ نے کی اور یہ پروگرام کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ آپ سب جو ہیں اللہ پاک جنہیں توفیق دی ہوئی ہے ان سب کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ وہ مکہ مدینہ میں حاضری دے سکیں اور دروشیف کا ورد جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر دروشیف پڑھتا ہے دروشیف پیجتا ہے اللہ پاک اس کے لیے آسانیہ پیدا کرتا ہے ناظرین آپ بھی کوشش کریں دن کے اوقات میں رات کے اوقات میں جب بھی آپ کو ٹائم ملے یا جب بھی آپ ٹرائب کر رہے ہیں سو رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو صرف دروشیف کا ورد کریں اور دروشیف ہی جو ہے آپ کی دیکھئے گا جب آپ اسے روٹین میں شامل کر لیں گے آپ کی روٹین کو اس طرح سے کر دے گا آپ کے معاملات احسان ہو جائیں گے جو آپ کی ٹینشنیں مسائل ہوگیں وہ حل ہو جائیں گے اور اللہ پاک اس کے لیے خاص اسپاہ پیدا کرے گا آپ بھی کوشش کریں اپنے اردگرد والوں کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیہ پیدا کریں اسی سے اپنے میں اسمان جنید شرف کو اجازت دیجئے اگر سانسوں نے وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے شین بابا کیمرامین کے ہمراہ اجازت دیجئے اللہ نکھے بان